پاکستان کے لیے تین ارب ڈالر کا آئی ایم ایف پروگرام منظور عالمی مالیاتی ادارے کے اگزیکٹی بورڈ نے سٹینڈ بائی ارنجمنٹ پروگرام کے تحت کرز کی منظوری دے دی آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان کو ایک ارب بیس کروڑ ڈالرز کی قسط فوری طور پر دی جائے گی ایک ارب اسی کروڑ ڈالرز نومبر اور فروری میں دوبارہ جائزے کے بعد دیے جائیں گے پاکستان کو تیہ شدہ پالیسیز پر سکتی سے کاربند رہنا ہوگا معاشی اصلاحات پروگرام معیشت کو فوری سہارہ دینے کے لیے ہے پروگرام سے پاکستانی معیشت کے ادم توازن کو دور کرنے میں مدد ملے گی ارب امارات نے ایک ارب ڈالر سٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا ہے سٹیٹ بینک کے جو فورنکشنی ریزرورز ہیں دو دن میں تین ارب ڈالر سے الحمدللہ اس میں اضافہ ہوا ہے یو اے نے پاکستان کو ایک ارب ڈالرز دے دیئے سعودی عرب نے دو ارب ڈالرز سٹیٹ بینک میں جمع کر آئے ذرہ مبادلہ کے زخائر میں تین ارب ڈالر کا اضافہ ہو چکا جولائی کے آخر تک ذرہ مبادلہ زخائر چودہ ارب ڈالرز تک پہنچائیں گے وزیر خزانہ اس آگڈا کہتے ہیں پاکستان کے ڈیفال کرنے کی قیاسرائیاں دم توڑ گئیں پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہو چکا ہے وزیر آزم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل آسم منیر کی طرف سے سعودی عرب اور یو اے ای کے شکر گزار ہیں ڈالر کو ایک بار پھر ریورس گیر لگ گیا پاکستانی روپے کی قدر میں بہتری انٹر بینک میں ڈالر ایک روپیہ نو پیسے سستا دو سو ستتر روپے اٹھالیس پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپیہ سستا ہو کر دو سو اکیاسی روپے پر بن اُدھر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار مارکٹ میں تین سو انسٹھ پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس پینتالیس ہزار پانسو چودہ پوائنٹس پر پہنچ گیا اسرائیل ظالم اور غاصب ہے فلسطینیوں پر مظالم ڈھائے آج اسرائیل کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے نو مئی جیسا واقعہ اسرائیل میں ہوتا تو وہ کیا کرتا اسرائیل کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے وزیراعظم شہباز شریف نے اسرائیل کو شیٹ اپ کال دے دی اسلام آباد میں شاہین چوک فلائی آور کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب میں کہا چیئرمن پی ٹی آئے کو دھاندلی زدہ الیکشن سے اقتدار میں لائے گیا چیئرمن پی ٹی آئے کی ملک دشمنی آپ کے سامنے ہے پچھلی حکومت نے سیاست کو بچانے کے لیے ریاست پر دعو پر لگا دی ہم نے سیاست کو دعو پر لگا کر ریاست کو بچایا سہادی حکومت چودہ اگست کو ختم ہو جائے گی الیکشن اکتوبر میں ہوتے ہیں یہ نومبر میں تاریخ الیکشن کمیشن دے گا وزیراعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا سعودی عرب سے دو عرب ڈالرز آرمی چیف کی خصوصی کاوشوں سے ملے آئی ایم ایف سے معاہدہ لمحہ فخریہ نہیں لمحہ فخریہ ہے ہم سایہ ممالک ترقی میں ہم سے آگے نکل گئے ہم پیچھے رہ گئے پنجاب میں مونسون بادل ایک بار پھر چھا گئے لاہور اور گجنوالا میں بارش دھنڈی ہوا چل پڑی جہلو میں بھی مستہ دھار بارش جلتھل ایک ہو گیا نشیبی علاقے زیرے آب سترہ جولائے تک ملک کے کئی علاقوں میں بارش ہوگی محکمہ موسمیات نے بادلوں کے تیور بتا دیئے ملک کے چند مقامات پر مستہ دھار بارش اور جالہ باری کا بھی مکان محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، راول بینڈی، مری، چکوال میں بادل برسیں گے گلگت بلتستان، خیبر پکتونکہ اور بلوشستان میں بھی بارشیں متوقع ہیں سلابی پانی تباہی کی داستانیں چھوڑنے لگا بھوانہ میں دریائے چناب میں انچے درجے کی سلابی، صورتحال، جھنگ میں دریائے چناب میں تغیانی، تی سے زائد دہاد زیرہاب، سیکڑوں اکڑ پر کھڑی فسطے متاثر ہونے کا خدشہ ہیڈ مرالہ، ہیڈ خان کی، ہیڈ قادر آباد کے مقام پر بھی سلابی صورتحال، چنیورٹ میں سلابی ریلے سے متعدد مکانات سمیت سیکڑوں اکر زمین، دریابود، شہریوں کی نقل مکانی وزیراعلا پنجاب محسن نقفی کا متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ کہتے ہیں سلابی پانی سے 48 ہزار افراد کی آبادی متاثر ہوئی لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں دریائے ستلج میں درمیانے درجے کا سلاب، گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کے سطح 21 فٹ سے تجابوس کر گئی نشیبی علاقے متاثر ہونے کا خدشہ سلابی علاقوں سے 4972 افراد محفوظ مقامات پر منتقل ایک ہزار سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا سلاب زدہ علاقوں میں فصلیں ڈوب گئیں اوکارہ کے سرحدی دہات میں زمینی کٹاؤ جاری پانی، فصلوں اور دریاء پار کی چند آبادیوں میں داخل پی ٹی آئی نے پرویز خٹک کو پارٹی سے نکال دیا بنیادی رکنیت ختم کرنے کا نوٹیفکیشن جاری نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ پرویز خٹک نے پارٹی ممبران کو پارٹی چھوڑنے پر اکسایا اکیس جون کو نوٹیس دیا لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا نو مائی کے واقعات میں خدیجہ شاہ سمیت دیگر کی حراست غیر قانونی قرار دینے کی دخواست نے خارج لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے چھبی صفحات کے تحریری فیصلے میں لکھا دخواست گزاروں کے خلاف مقدمہ ہو چکا قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے اس مرحلے پر حراست کو غیر قانونی قرار نہیں دیا جا سکتا قانونی طریقہ ایکار کو بائی پاس نہیں کیا جا رہا نو مائی کے واقعات میں جو بھی ملوث پایا گیا اس کی قانون کے مطابق شناک کی گئی ایک اناڑی کے ہاتھ ملک دینے کا نتیجہ سب نے دیکھ لیا اس اناڑی نے ہر ادارہ اور ہر شعبہ تباہ کر دیا پاکستان کی تمام مشکلات کی وجہ یہی شخص ہے قائد مسلم لگنون نوازشریف کہتے ہیں ملک کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے پورا عظم ہے لاہور کے علاقے اندرون بھاٹی گیٹ میں علمناک حادثہ مکان میں آتی زدگی سے ایک ہی خاندان کے دست افراد جانبہر آگ لگنے پر اہل خانہ نے خود کو کمرے میں بند کر لیا دم گھٹنے سے چھے بچوں اور دو خواتین سمیت دس لوگ عبدی نیند سو گئے آگ شورٹ سرکٹ کے باعث لگی وزیراعظم شہباز شریف کا قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف اقبام متحدہ میں پاکستان کی قرارداد منظور انسانی حقوق کانسل میں چین سمیت 28 ممالک کی قرارداد کی حمایت امریکہ اور یورپی یونین کی قرارداد کی مخالفت قرارداد میں قرآن پاک کی بے حرمتی مذہبی منافرت قرار سویڈن پر واقع پر ذمہ داروں کو کٹہرے پر لانے پر زور ایشی سیریز پر آسٹریلیا اور بطانیا کے وزرائی آزم میں دلچسپ نوک جھوک لطفینیا میں نیٹو سمیٹ کے موقع پر دونوں نے ایک دوسرے کو کارز تھما دیئے آسٹریل بھی وزرائی آزم نے برطانوی ہم منصف کو ایشی سیریز میں برطریقہ کار دیا جواب میں برطانوی وزرائی آزم نے کھلاڑیوں کا تیسرا ٹیس جیتنے کا جشن منانے کی تصفیر پیش کر دی